ارگونومک انوارمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پروپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے دیکھ لیں اب یہ میں آپ لوگوں اگزامپل کی طور سے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے ہم ایک ریڈیالوجیس بیٹا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے فلم کو ریڈ کر رہا ہے اور ریڈیالوجیس کا مقصد ہی ہے کہ جو پیتریجی ہے وہ آسانی سے ڈیٹک ہو جائے پیتریجی ڈیٹیکشن کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک روم کے اندر جاتا ہے روم میں کیا کرتا ہے جو بکس لگ ہوئے ایلومینیٹر اس کو آن کرتا ہے اور اسی فلم کو اس کی اوپر پلیس کرتا ہے اسی طرح سیکنڈ کیا کرتا ہے وہ جو انسلٹ روم میں بیٹا ہے اسی روم کا لائٹ آپ کرتا ہے ٹھیک ہے تھرڈ کیا کرتا ہے کہ جس جو چیئر اس ایلومینیٹر اس کو بلکل فرانٹ پر رکھتا ہے تاکہ یہ جو ایلومینیٹر ہے اس کو سی طریقے سے نظر آ جائے اگر صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے اسی چیئر کو کبھی اس سائٹ پہ لیاتا ہے کہ مطلب وہ ایڈیسمنٹ کرتا ہے کہ جو فلم ہے وہ میں سی طریقے سے یا کمفارٹیبل اس کو ریٹ کر سکو جو ٹرم آف کمفارٹیبلیٹی ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ایرگانومک انوارمنٹ ٹھیک ہے لائٹ آپ کیا چیئر ایڈجسٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ ایلومینیٹر کے ساتھ فلم کو جو ہے میڈ میں کر رہا ہے یا سائٹ پہ کر رہا ہے وہ اپنے ایڈجسمنٹ کر لائے تاکہ وہ کمپارٹیبل لائے تاکہ اس کا مقصد وہ آسانی سے جائے پورا ہو جائے اسی طرح کے انوارمنٹ کو کہتے ہیں ایرگانومک انوارمنٹ یہ بھی ایک بیسک چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ لوگوں کا بیسک تھا اور کلسی جو ہے ہم ایکوپمنٹ کی طرف جائیں گے کہ آیا جو کنونشنل ہے یا ڈیجیٹل ہے اس کی ایکوپمنٹ میں منٹ رپنس کیا کی ہے میں آپ لوگوں کے ایکزامپل دے دوں جو کنونشنل اور ڈیجیٹل ہے اس کا مقصد جو کام ہے دونوں کا حصہ میں کنونشنل میں بھی ڈائنمک سٹیڈیو پاسیبل ہوتا ہے لیکن ڈیپرنس اس کی ایکوپمنٹ میں آتی ہے کہ یہاں پر جو کنونشنل میں منٹر ہوتا ہے اور جو ڈیجیٹل میں منٹر ہوتا ہے اس میں فراخ ہوگا ٹھیک ہے اچھا جو ایمج انٹیسپائر یہ سارے ایکوپمنٹ پڑھیں گے آپ لوگ کے آیا اس میں جو انٹیسپائر ہوتا ہے یا ڈیجیٹل میں اس کی ڈیزائن میں کیا ڈیپرنس ہے ٹھیک ہے کمپوزیشن میں ڈیپرنس کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کا فرسٹ لیکچر ہے جس کو بھی مسئلہ ہو تو اب لوگ ایمیل میں پوچھ سکتے ہیں ایمیل ہے محمد شعظیب 243 at the red gmail dot com